ہے آپ کے بانکپنہ اور اچھوتے انڈال میں ہم سب آپ کا فن پین بنا دیا اور ساتھی بخشی صاحب کے گھنگو کی جھنکار اور شرنگار رس کا ایسا جلوہ بکھیرا کہ ہم سب ہی آہ اور واہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور ساتھی ساتھ ان کی شاگردہ سونم اور ٹیم کی بھی ستائش کرتا ہوں ان کے لیے محبت میں ایک شیر نظر کرتا ہوں گرچہ وہ نہیں ہیں تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم وہ ماں کے پن وہ اچھوتا انداز پیدا کر تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی بکار سار زہاں گلاب پیدا کر اور پھر میں پھر سے ہم جناب شمیم صاحب اور راجش کمر جی کو دل کی گہرائیوں سے پشامدیت کہتے ہیں استقبال کرتے ہیں کرتے ہیں اس شیر کے ساتھ کہ آنکھ کھور زمیں دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ امید کرتا ہوں کہ آج کا تیسرا دن بھی شاندار ہوگا اور ہم سب ہم سب ہی بزم سے لطف اندوز ہوں گے اب میں زیادہ وقت نہ لکھتے ہوئے چونکہ گھنٹے کا ہی پورام ہے اب میں اس کمان کو پنکجدہ کے حوالے کرتا ہوں چونکہ پنکجدہ سوروں کے دھنی ہیں جہازہ اس شیر کے ساتھ میں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تمہیں سنے کہ تم سے بات کریں جہازہ پنکجدہ کو بھی سننا ضروری ہے پنکجدہ now it is over to you پنکجدہ now it is over to you thank you hoda sir thank you so much میں تھوڑا سا لائٹ کی طرف آ جاؤں مانگو میں اچانک کبھی کبھی لائن کا آنند لینے کو ملتا ہے اور پھر اس حساب سے ہم لوگ جیتے ہیں اور پھر بھی جیسے جیتے ہیں مست جیتے ہیں خوش رہتے ہیں اور رس میں جیتے ہیں رسہ سوادن کرتے ہیں رس ہی کھاتے ہیں رس ہی پیتے ہیں رس ہی سوتے ہیں اور اس طرح اس کھاتے پیتے سوتے رسوں کے بیچ ایک ایسا رس بھی ہمارے بیچ آ گیا جس کو ہم لوگ وائرس کہہ رہے ہیں تو ان سب ہی رسوں میں حالانکہ وائرس نے بہت سارے رس بھی دیئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا رس ہے جو سرف اداسی بےوشی لاچاری یہی سب لے کے آئے اس رس نے ہی پریوار کو پریوار سے سمیپ لائیا ہے اس رس نے ہی بیٹے کے باپ سے لگاتار پانچ گھنٹے بات کرنے کا موقع دیا ہے اس رس نے ہی چاچا اور بھتیجے کو ملائیا ہے اس رس نے ہی پورے پریوار کو دکھ سکھ میں جوڑا ہے تو اس رس کی یہ بہت بڑی وشیستہ ہے ہاں بلکل یہ کھامیازہ ہم لوگوں نے بھگتا ہے اور رس یعنی کی پریوارتن آپ پورے دن میں لگاتار بدلتے رہتا ہے یہ رس ہم کبھی اپنوں سے پیار کرتے ہیں ہم کبھی اپنوں سے ناراض ہوتے ہیں ہم کبھی اپنوں کے ساتھ بہت کروز میں پیش آتے ہیں ہم اپنے قریبیوں کے ساتھ قریب جو ہے سرنگار واتسل لے اپنے بچوں کو پریم کرتے ہیں اور آج کوویڈ کے روپ میں ہم نے ویبھتس رس کو بھی دیکھا ہے آپ گوھر کریے ہسپٹل کی اسطحیتی ویبھتس بنی ہوئی ہے یہ ویبھتس رس ہی ہے تو جیون سبھی رسوں کا ایک سماویس ہے بینا رس کے جیون کا کوئی اوچتی نہیں ہے بینا رس کے جیون کا کوئی مائنے نہیں ہے اور دو دنوں تک ہم لوگوں نے بھرپور رسہ سوادن کیا خوب رسوں کا آنند لیا الگ الگ ڈھن سے الگ الگ طریقوں سے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جن رسوں کا آپ آنند لینے والے ہیں ایک طرف آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک جائے گا دوسری طرف آپ ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے تیسری طرف آپ کو کروڈ آ جائے گا چوتھی طرف آپ میں ویرتا جلک جائے گی آج ایک ایسا دور آنے والا ہے آج ایک ایسی محفل لگنے والی ہے رسوں کا ایسا رسہ سوادن ہم آج کرنے والے ہیں کہ کہتے ہیں ایک تو کہاوت ہے کہ ویل بگن ہاف دن اور دوسری کہاوت ہے کہ انت بھلا تو سب بھلا آج انت بلکل بھلا ہونے والا ہے بہت مجھے دار ہونے والا ہے بہت روچک ہونے والا ہے بہت آنند دائی ہونے والا ہے اور میں دو دن کی بات پھر سے ایک تھوڑا سا ری کیپچولیٹ کر دوں آپ سبوں کو کہ کروڈ رس کو بہت اچھے سے ہم سبوں کے بیچ رکھا تھا ہم رونے پہ مجبور ہو گئے تھے وہیں بکسی بکاس نے سرنگار رس کو اتنے سندر سے ہمارے بیچ رکھا کہ من سرنگار مئے ہو گیا انہوں نے وچتر رس کو بھی بہت سندر رکھا تھا رود روپ کے رود رس کو بھی بہت سندر رکھا تھا لیکن رت کے مادیم سے جہاں پہ بھاو بھی تھا جہاں رنجکتہ بھی تھی تو ان دو دنوں میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہمارے بچوں نے سیکھا ہمارے ٹیچرز نے سیکھا اور اس لنک میں جڑے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے سیکھا سبھی نے سیکھا تو اس طرح یہ دو دن ہمارا بہت خوبصورت رہا ہے بہت سندر رہا ہے اور آج ہمارے بیچ دو ایسی سخصیت ہے علاقی ہودہ سر نے اوفیسیل ویلکم ان کا کیا ہے میں ہودہ سر کا بہت بہت آباری ہوں اور بہت سندر لہزے میں انہوں نے ہمارے دونوں سخصیت کا سواگت کیا ان کا استقبال کیا ان کا ویلکم کیا میں صرف دونوں کا تھوڑا پریچہ آپ کو کراؤ کہ آج ہمارے بیچ بہت ہی یوہ ویری ڈیسنگ ویری ڈیلینٹیڈ اور موسٹ ایفیکٹیب آرٹس آن سٹیج راجیس کمر جی ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان کا سواگت کریں اور راجیس کمر جی کے ویسے میں میں کہوں کہ منش پہ چڑھنے کے بعد کلاکار جب کسی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کا بھان نہیں رہتا ہے اسے اپنے آپ کی چنتہ نہیں رہتی اسے اپنے آپ کے بارے میں پتا نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ تھییٹر میں منش میں جانے سے پہلے آپ کو اس کریکٹر میں ڈوبنا ہوتا ہے وہ چیز میں نے راجیس جی میں بہت واقع بھی دیکھا ہے ناٹک شروع ہونے سے پہلے تین گھنٹا اڑھائی تین گھنٹا وہ ایک دوسرے روم میں ایک کونے میں ایک الگ جون میں چلے جاتے اس طرح ایک نئی سیجن کے لیے ایک نئی سوچ کے لیے اور منش میں جانے کے بعد ہم واہ واہ کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں تو آج ہمارے بیچ ایسی ہی سکسیت راجیس کمز جی ہیں ہمارے بیچ اور ہم پھر سے فیکلٹی آف ایڈوکیشن کی طرف سے پرفرمنگ آرٹ سیگمنٹ کی طرف سے ہم سبھی فیکلٹیز اور سٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ایک طرف راجیس بھی ہیں تو دوسری طرف کہتے ہیں کہ ناجے شہر جس پر شہر کو ناج ہے ایک ایسا کلاکار جو منش پر آتا ہے تو چھا جاتا ہے ایک ایسا کلاکار جس نے ٹاٹا اسٹیل کی کٹھن زندگی سے الگ ہٹ کر اپنے آپ کو منش پر ستھاپیت کیا اور ایک مقام ایک نئی پہچان اور جمسید پور کے تھیئیٹر کو ایک نیا رنگ بھی دیا وہ سکسیت اور کوئی نہیں محمد شبیم صاحب ہے ہم ان کا بھی بہت بہت استقبال کرتے ہیں راجی اور راستی اسطر پر ان دونوں کلاکاروں نے اپنے آپ کو بہت استھاپیت کیا ہے بہت پرباویت کیا ہے اور میں آج آپ کو بتا دو آج کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آج ہمارے بیچ ہوگا اور رس تثہ جیون میں اس کی مہتہ ان ویسائیوں کو آج ہمارے بیچ دو دو اتثی کلاکار لے کے آئیں گے الگ الگ رسوں کے مادیم سے تو میں شروعات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز کہ ہم لوگوں نے یہ ورکس آب کیا ہے یہ پریاس کیا ہے کوویڈ جیسے کٹھن پریستیتیوں میں ایک دوسرے کو جوڑنے کا پریاس کیا ہے نئی ویچاردھارہ نئی سوچ نئی مانے پدھتی پتھن پاتھن کا نیا سوروپ ہم لوگوں نے یہ پریاس کیا ہے اور ہم لوگوں کو گروہ ہے فیکلٹی آف ایڈوکیسن نے لگاتار اتنے دنوں سے جب سے کوویڈ پیریڈ آیا ہے ایک نئی مشال قائم کی ہے اب وہ کیسے کی ہے سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو سبھی ہیں بھیڑ میں شامل نکل سکو تو چلو یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا ہمیں گرا کے اگر تم نکل سکو تو چلو سفر میں بھیڑ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو یہ کٹھن سفر ہے ہم لوگوں نے کٹھن راستہ اختیار کیا ہے اور ہم چلیں گے بھی چل کے ہم نے دکھایا بھی ہے بہت آدھر سے امنترت کروں گا کہ راجس کمر جی ہم آئیں اور آج دیون میں اس کے پربھاؤ ان سبھی باتوں سے ہم سبوں کو روبارو کرائیں اور اپنی کلا سے ہم سبوں کو اس رس کے بارے میں ویسے اس روپ سے بتائیں گی با جب بہت 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 دنیواز پلکش بیا جی تین دیروں سے کارکرم چل رہا ہے رس پر الگ الگ ویدھاؤں کے ماد ہم سے اور میں کولیج کے تمام فیکلٹی کو بھی پڑنام دیکھ کرتا ہوں اور سبھی سورتا گن کو بھی نمشکار بہت اچھا لگا کی تین دنوں میں جو پہلے دن سریمتی کشنا سینا جی آئی تھیں اور آج میرے ساتھ میرے بڑے بھائی شمین جی بھی آئے بڑا تی یوگ ہے کہ میں ہمارے ساتھ یہ بھاو کو ہم پرکار ہے استھائی بھاو بھاو انبھاو سنچاری بھاو یہ چاروں کے سنیوگ سے ہی استھائی بھاو رس میں پریورتیت ہو جاتا ہے مجھے ایک فلم کی یاد آ رہی ہے سب نے ہم نے دیکھی ہوگی بور در سل ہر فلم یا ہر کہانی ہر ناٹک ہر کویتہ کا ایک استھائی بھاو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوانانتہ روٹ سے ان چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں تو جب بورڈر کی ہم بات کرتے ہیں آپ سبح ویق سے ہم بات کریں گے کہ بورڈر فلم دیش بھکتی اتصاح سے لوریز چل تھی اس سے جو رس ہمیں ملا وہ ویر رس جا اتصاح کا بھاو ہمارے گیتر جگہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد اس فلم کو دیکھتے وقت ان اس اصتھائی بھاو ویبھاو انبھاو سنچاری بھاو کے بھی بہت سارے الگ الگ بھید ہیں ان سب پر چرچہ شاید بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب ہم بھاو کی بات کرتے ہیں تو ہر ڈیالوگ میں بھی ہر ڈیالوگ میں ایک اس کا بھی اصتھائی بھاو ہوتا ہے اور اس اصتھائی بھاو میں جو اس ڈیالوگ کو سمو لوگوں تک پہنچاتا ہے یا جس کے کارن سے کلاکار کو سمو پہنچانا پڑتا ہے یا پردرشک کرنا پڑتا ہے اسے بھاو کر نائک نائک بھاو کی ادھارن ہے انبھاو پر بات کروں تو جب آپ کی شاریرک بھاو بھنگی مائیں آپ کے سمو واد کا آپ کے وات ورن کا آپ کے پریویش کا آپ کے ویش بھوش کا جب پر بھاو پڑتا ہے وہ اس تھائی بھاو کو مضبوط کرنے میں بہت ہی مہت بھومی کا لگ ساتھ میں بہت سارے سنچاری بھاو ویو بھاو چلتے ہیں اور جیسے میں ادھارن دوں کہ جب ویکتی دکھ میں ہوتا ہے یعنی آپ کہیں کرون رج کی بات شوک بھاو کی بات تو ویکتی جب دکھ میں ہوتا ہے تو کئی ساری سنچاری بھاو اس طرح ہوتے ہیں چھن کے لیے اور چھن میں وہ بدل جاتے ہیں کسی لیے سنچاری بھاو جاتے جیسے آپ دکھ میں ہوتے ہیں ذرا بھاو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اگر ہم ہاس رس کی بات کر چکی ہاس میں ہمارے شمیم بھائی بڑھ ہم منجل آتیش ہیں پر ہاس رس کی جب بات کریں تو ہم کہتے ہیں تم جانتی ہو فریت دیکھو تم جانتی ہو میں تم محبت کرتا ہوں ہم جب کرن رس کی بات کریں ہم کس طرح سے کرن رس میں یا شو خواہ میں اس کو لاتے ہیں تو تم شانتی ہو پریت تم شانتی ہو پریت کی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں جب روت رس کی بات کریں تو بھاو کرو آتا ہے تم چانتی ہو پریت چانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ہم جب رس کی بات کریں وہ سا ہوتا ہے پریت تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں پریت ہم ساتھ محبت بہت بہت بڑھ بڑھ بہت بہت جان میں جا رہا ہوں اور لوٹر نہیں آنگا اور کبھی آؤں نا تو مجھے دودھکار کر بھلا دینا کبھی آئی ہم دیکھیں تو یہ ڈالو شکریہ حنکر شریف کی میں وہ دیالوگ رکھ رہا ہوں یہ ایجرا میں بطا رہا تھا کی بھینڈی کے پاس بہوشی کے انگیسن لگوانے کے پیسے نہیں یہ ایجرا اس کا باپ درد سے چھیکتا تھا چلاتا تھا باپ کا درد سے چھیکنا اس کا کلیجہ چیر رہا تھا اس نے جب شاہوں میں فندی اپنے گھر لوٹا تو راستے میں خان نے اس کی چھاتی پر ٹنڈا رکھ کے اس کی بے ذاتی کی اس کے لڑکے کو پڑوس کے لڑکوں نے مارا گھر آف کر بی بی نے کہا گھر میں چاوال نہیں ہے گھر آتے ہی فندی کے باپ نے پوچھا یا انجیکشن لگے گا پڑوس کے پیروں سے پر رہا ہے گھر آنے لگا گھر آنے لگا پہتا انجیکشن تو یا مات انجیکشن تو ہم لوگوں نے یہاں پر ہم کس طرح سے کرون رس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں ہے کوشش کر رہے ہیں پہنچانے میں انتی میں ایک ڈالک اور لے رہا ہوں تاکہ میں وہ کوشش کر رہا ہوں بھیانک رس کو آپ تک پہنچانے کی یہ ناٹک ہے بادل سرکار کی باقی اتحاس ہم لوگوں نے اسے تین چار سوز یہ پہنچ پہنچا میں اڈالک اور میں آپ نے سامنے رکھ رہا ہوں اگر بجھے پارواتی پہر آ گئی بجھے آو بجھے وہ پہر آ گئی بجھے بجھے پہلے مجھے پتہ نہیں چلا میں میں ہوشیار نہیں ہوا بجھے پر اس کا آنا میرے جب پتہ چلا بجھے کوئی راستہ نہیں ہوچا تھا اس کا زہر میرے چاہے من پر چھائے جا رہا تھا بجھے 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 کوئی راستہ نہیں سوچ رہا بجھے بجھے میں شوکو سکول سے نکال رہا ہوں بجھے بابو اسے جھگڑا کر رہا ہوں پر بجھے پارواتی پہر آ گئی بجھے بجھے مجھے بچا لو بجھے بجھے پارواتی پھر آ رہی ہیں بجھے 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 بچا لو بجھے پارواتی پھر آ رہی ہیں یہ بہت بڑیا سر بہت بڑیا بہت بڑیا بہت بڑیا بہت لوگوں نے شوز کیا تھا تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی اپنی باتوں کو ششکت مادھیم سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بھاو اور رس کی پردھانتہ اس میں بہت حد تک ہوتی ہے اور بینا اس کے ششکت مادھیم سے ہم اپنی باتوں کو وہاں تک پہنچائیں ایسا ہو نہیں سکتا عام زندگی میں بھی ہمارے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو اگرام دے رہا ہوں بہت بہت دہنے بات بہت بات ہے بہت سندر بہت سندر بہت سندر راجز بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو یاترہ کرسنا دی سے شروع کی کرسنا دی میں ایک ایسا سندر پلیٹ فارم رکھا اتنی سندر نیم رکھ دی اس نیم پر ہم لوگوں نے تین دن میں اتنے سندر محل بنائے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے کتنا اچھا ایک یہ پریاس کیا اور یہ پریاس تبھی سفل ہوا جب ایسے ایسے ویدوان لوگ ہمارے بیچ آئے اور میں کہہ رہا ہوں کہ سر ایک منٹ سر میں سب کو سوچت کر دوں یہاں پر کہ ہمارے بیچ پروفیسر نیہا تیواری میم بھی آ چکی ہیں تو ماہم we are obliged to have you over here and we welcome you here ماہم thank you for joining us sir آپ continue کریں thank you thank you so much شیبان بہا ماہم good morning and welcome good morning good morning thank you thank you اور آپ بہت اچھی بات بول رہے تھے آپ بولیں ہم سننے کے لیے ہی بس جوائن کیا ہے میں نے بہت اچھا آپ لوگوں کا آنا ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا ہے کہ جس سمیں ہمارے جیون سے رش سماپت ہو جاتا ہے اس سمیں ہمیں لے جانے کی تیاری ہو جاتی ہے رش کے بغیر جیون کا کوئی ارث نہیں ہے جیون کا کوئی مولے نہیں ہے اور رش پرتیچھن پریورتیت ہوتا ہے یہ ہمارے سبھی اتیتھیوں نے بتایا ہے سبھی لوگوں نے بتایا ہے اب میں آپ کے بیچ ایک ایسے کلاکار کو آمنتریت کرتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو چھوٹے ہی مجھے کچھ گدگدی سی آ جاتی ہے ان کا تھییٹر پر آنا رنگ منچ پر آنا کلاکاروں کے ساتھ جڑنا اور سب سے ادھک کہ ان کلاکاروں کا سرپ منچ کے لیے جینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور اپنے ابھینای سے اپنے اتکرسٹ ویقتیت سے انہوں نے پورے جھارکھنڈ کو گوروانویت کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور ہمارے شہر میں ابھینای کی ایک اتنی اچھی پریپارٹی ہے اس کی ایک بہت اچھی مشال اس کے ایک بہت اچھے ستردھار محمد شمیم صاحب ہے محمد شمیم جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے فکلٹی آف ایڈکیشن کے اس تین دن کے ورکس اپ میں اور مجھے امید ہی نہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ آج ہم جو آنند لینے والے ہیں اور رسوں کو جو سمجھنے والے ہیں وہ تاؤمر ہمارے ساتھ رہے گا اس لیے میں بڑے اتصاہ بڑے پریم اور بڑے آدھر کے ساتھ ہمارے بیچ محمد شبیم سر پلیج شبیم سر آلی نمشکر نمشکر آواز آری ہے سب کو نمشکر آدھر جی بھی شروطہ اس لنک سے جوڑے ہوئے سب کو میرے طرف سے آدھر اور خاص کر ہمارے بیچ میں ابھی مہم مہم جوڑی ہیں انہیں بھی میں آدھر آرز کرتا ہوں کشنا بوری پہلے سی جوڑی ہوئی ہے ان کا آشروات چاہتا ہوں اور فیکلٹی کے طرف سے بھی جو مجھے یہاں نمترن دیا گیا ہے میں جتنے بھی فیکلٹی سے جڑے لوگ ہیں سبوں کا دل کی گہرائی سے آبھاری ہوں اور شکریہ آدھر کرتا ہوں آج مجھے جو بلائے گیا ہے ہاتھ سے رس پر جو باتیں کرنے کے لیے تو مجھ سے پہلے راجیش جی نے سبھی رسوں کا یہاں پہ ورنن کر دیا ہے اور پہلے دن مجھے جیسا پتا ہے کہ پہلے دن کشنا جی نے ہاتھ سے رس کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا ہے تو ان کے بعد کچھ بتانا یہ میرے لیے ان کے شان کے خلاف ہوگا پھر بھی میں اپنی طرف سے جو کچھ بھی جانتا ہوں آجانے کی کوشش کرتا ہوں یا جو جانکاری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر آپ کتنا جانتے ہیں ہم لوگوں کو اچھی طرف پتا ہے جی 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 اسی لئے اسی لئے میں بول رہا ہوں رس تو بہت سارے ہیں جیون میں نو رس ہے کہیں گیارہ رسوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ہم تھیٹر میں ادھیک تار آخ رسوں کا ہی پریوک کرتے ہیں لیکن سبھی رسوں میں کہیں نہ کہیں لوگ جب لجتے ہیں تو ان کی ایک الگ ہی جیور شیلی ہو جاتی ہے لیکن ہاش یہ رس ہاش یہ رس ایک ایسا شیلی ہے اور ایک ایسا رس ہے جسے جینا یا اسے اپنانا ویسے تو بہت مشکل ہے لیکن لوگ سوچتے کہ یہ بہت آسان ہاش یہ رس کا استھائی بھاو جو ہے وہ ہاش ہوتا ہے اور یہ کسی بھی ویچی تر استطیتی یا پرستطیتیوں سے اس کا اتپن ہوتا ہے جیسے وانی گیش بھوسا ان چیزوں سے ہاشے کا اتپن ہوتا ہے اب ایک کبھی اگر اپنے کبھیتہ پاتھ میں ہاشی کو اگر جوڑتے ہیں تو اسے بھی ہاشی رس ہوتا ہے اگر کوئی گانے والا یا کوئی گائیکار اگر وہ گانے کو ہاشی رس میں اگر یہ کرتا ہے تو اسے بھی ہوتا ہے لیکن جو لوگوں کے شریر کی آکار یا بناور جو ہوتی ہے اسے بھی ہاشے پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ کا ہلنا داعت کا مچنا یا داعت کا ہلنا آگ کا مچنا گردن کا مچنا گردن کا ہلنا یہ سب بھی ہاشے کو اتپن کرتی باڑی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے محلے میں بھی اپنے گھروں میں بھی جس کسی ویکتی کا ایک original نام ہوتا ہے تو اسے بھی کسی اور نام سے بلائی جاتا ہے تو اسے بھی ہاتھ سے کیا اتپن ہوتا ہے ویسے تو جیوان میں ہاتھ سے کا ہونا بہت ہی ضروری ہے لیکن اس ہاتھ کو ہم لوگ اپنے گھر میں ہی صرف تلاس نہ کریں اسے ہم باہر میں محلے میں سماج میں بازار میں آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو ٹرین میں کہیں میلا میں گھوم رہے تو وہاں شادی میں جا رہے ہیں کہیں بھی آپ جائیے آپ کو ہاتھ سے کو ڈھوڑنا پڑتا اور اسے دیکھنا پڑتا اب میں چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں آپ کے دور میں یہ نہیں ہو رہا لیکن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے محلے میں مداری آتے تھے مداری دیکھانے کے لئے لوگوں سے بھیل رہتی تھی اور اسی میں مداری آخر مداری اپنا دکھاتا تھا تو ہماری وانی آرون کی وانی میں فرق ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو سمہو کرنا چاہتے سمہو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بھاشا سے لوگوں کو آکرشید کرنا چاہتے اپنے جس بات کو ہم لوگ سادھران طور پر کرتے ہیں وہ مداری والا اس طرح سے نہیں کرے گا مثال کے طور پر دیکھئے میں ایک بات آرہ ہوں کہ مداری لوگ جب بولتے ہیں وہ ایک ہی بات جو بات ہم لوگ بھی کریں گے وہ اگر سادھران کریں گے تو وہ نورمال ہوگا لیکن مداری یا اگر اسی بات کو کہے گا تو وہ آپ کو سموحید کرنے کے لیے وہ کس کلہ کا استعمال کرتے ہیں یہ بھی ہاتھ سے ہوتا زمانہ چھان مارا ہے دنیا دیکھ بھانی ہے نہ کوئی شاہ خرم ہے نہ کوئی غم سے خالی ہے تو شاہ بان مہربان قدر دان اگل دان پان دان آپ نے بھورے سن ناتک نوٹن کی جادو فلم سینیما دیکھا ہوگیا بڑا سے بڑا جادو گر آپ کے شہر میں پیسے نکالتا ہے لڑکی کو ہوا میں اڑاتا ہے اور مرگی کو بچک بناتا ہے لیکن کوئی شاہرک چھاب مداری نہیں جو کھیل دکھا ہے پیسے بنا رفو چکر ہو گیا پرور بگار کیا مداری مداری کھل دیکھنا پسند آئے تو ہاتھ اٹھا دینا پسند آئے پرین سے تاری بجنا بولو شنکر بھگوان کی جائے تام تام تھیلیا مسان تھیلیا مسان یا دھزدہ دبی اب جمہورے کے بچے جو کہاں مر گیا ابھی آیا حضور تو اس طرح سے یہ جو مداری جمہورے کا کھل دکھاتے بہت 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 یہ بہت یہ تو ہم بھی بول سکتے ہیں زمانہ چان مارا ہے دنیا دیکھی بانی ہے نہ کوئی شاہ خرم ہے نہ کوئی غم سے خلی ہے یہ ہم آرام سے بھی بول سکتے لیکن یہ لوگوں کو ساموحی کرنے کے لیے یہ بھاشا کا پریغ جو ہم بنا کر کر تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہات سے ہے اس کو دیکھ کر لوگ ہستے ہیں اس پرکار اگر ہم کسی ویکتی کو دیکھتے ہیں تو وہ ویکتی کوئی وچیتر حرکت کر رہا ہے بات بات میں وہ کسی بات کر رہا لیکن اس کا ایک مائنریزم ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں پنکر جی ایسے ہیں آپ ارے بھائی کل ہم آپ کو دیکھے تھے آپ ساکچی میں شاپنگ کر رہے تھے نا یہ جو مائنریزم ہے یہ گلے کا اس کو بھی دیکھ کر کے لوگوں میں ہسی آتی ہے تو اس طرح سے لوگوں کے مائنریزم ان کا جو فیزیکل سٹیٹس ہوتا اس کو دیکھ کر کے یا پھر وانی سے یہ اتھپن ہوتا ہے اور ہاتھ سے رس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچائے اپنی باتوں کو ہاتھ سے دوارہ اس طرح سے پہنچائے تو میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ اس طرح سے سنیں اگ اس طرح سے دیکھیں کہ اس میں ہاتھ سے کا اتھپن ہے اب ہم سادھاران طور پہ بات کر رہے ہیں تو لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے لیکن اس بیچ میں اگر ایک کوئی حقلا سے بات کر رہوں اور اچانک ہمارے پاس ایک دکھتی آگ 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 سمیم بھائی کئی سے ہیں آج کل آپ کا ناٹک بدائرہ چل رہا کی نہیں کسم سے آپ کا ناٹک دیکھے تھے میرا تدم تل خوش ہو گئے بھائی یاد اُس دن سے ہم ہمیشہ آپ کا انتظار کرتے ہوں کب آپ کا ناٹک یہ بھی جو ایک طریقہ ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہگلا پن کسے بھی لوگوں میں ہسی آتی ہے تو یہ تو آپ کو مول روپ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے عام زندگی میں ہوتا ہے اب آپ نے اپنے محلے میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ویکتی کسی کو چھڑھانے کے نام سے اگر بلاتا ہے تو اس کا بھی ٹون بدل جاتا ہوں اب ہمارے محلے میں ایک چچا تھے جن کو دعوت میں جانے کی عادت تھی جابت میں تو ہی جاتے ہی تھے لیکن وہ می فیل میں بیٹ کر کھانا کھانے کے بعد وہ چاہے ادھر دیکھے کہیں بھی جائے یا کچھ بھی کرے لیکن وہ ٹیفین ساتھ میں لے کے جاتے تھے اور جب کھانا وغیرہ وہ کھا لیتے تھے جب ان کی واپسی ہوتی تھی تو وہ چچا ٹیفین میں کھانا لے کر آتے تھے تو اُس دن سے کافی محلے کے لوگوں نے انہیں واج کیا کہ ہمیشہ یہ ہی کرتے ہیں تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کا نام چچا ٹیفین رکھ دیا تو اب کیا چچا ٹیفین تو اگر کوئی بھی جا کے بولے چچا ٹیفین سلام علیکم چچا ٹیفین نمسکار ایسے چچا ٹیفین تو اس پر لوگوں کو ہسی نہیں آئے لیکن اسی کو اگر کوئی تھوڑے سا وانی میں تھوڑا سا اگر چیوش چچا ٹیفین آدھ کئیسے ہیں او چچا ٹیفین آج فلانے کی آدھ چچا ٹیفین تو یہ بھی ایک لہجا ہے یہ لہجے میں اگر بولیں گے تو آپ کو جائد سی بات ہے کہ تھوڑی سی ہسی آئی گی اب یہ تو میں عام زندگی میں بتا دیا لیکن ناٹکوں ناٹکوں میں جو ہوتا ہے وہ ٹائم سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹائم اگر آپ کے سامنے والے کلاکار اگر آپ سے کچھ بات کر رہے ہیں تو ان کا ٹائم جو ہوتا ہے پنچ لائن جو ہوتا ہے اس کو آپ دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ اگر پنچ لائن آپ کا دھیان نہیں دیئے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دیالوگ پھر میں حس میں بولوں گا تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا اب کرون ڈاس میں میں ایک دیالوگ بول رہا ہوں اسے آپ سامات پڑھو مائے تھاکور جی میری ماں ان دینوں سے بیمار پڑی گھر میں ایک دانا نہیں دوا کے لیے پیسے نہیں ہے تھاکور جی میری ماں مر جائے گی آپ دیا کریں آپ اسے بچا لیں تھاکور جی آپ اسے بچا لیں میری ماں کو آپ بچا لیں یہ کرون ڈاس یہ آپ نے دیکھا یہ کرون ڈاس ہے لیکن اگر آپ اسی کو اسی تھاکور جی کے پاس جا رہے پیسہ مانگ آپ کو چیٹ کر نا آپ کی ماں بھی ٹھیک ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن آپ کو پیسے نکال نکال نا ہم سے تھاکور جی سے یہ بات کارون میں نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کے اندر میں وہ چھپا چیز 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 ہاتھ ہاتھ جو مدرہ ہوتا ہے اس کو وہ وچیتر بنانا ہی ہوگا اگر ہم ان چیزوں کو وچیتر نہیں بنائیں تو پھر ہاتھ سے کا اتھپن نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہاتھ سے کا اتھپن کرنے کیلئے شریر چہرہ ہاتھ جشچر پوشچر لباس بیش سب نہیں کرنا پڑے گا اس میں آپ کوڑ پین سٹ اور ٹائ لگا کر بھی آ جائیے تو آپ صرف سموات کے ذریعہ آپ لوگوں کو ہسا سکتے ہیں یا ہاتھ سے رس میں لا سکتے ہیں لیکن یہ جتنی بھی رس ہیں اس میں آپ کو یہ سب نہیں کرنا پڑے گا اس میں آپ کو بھے سب بھوس وانی آپ کا جیس جیس پوش چیر ہے چاری جو آپ کار لگاؤ ہے وہ سب کو بچی تر کرنا وہ سب کو بنانا پڑے گا اس کو دکھانا پڑے گا اور خاص کر حاصل میں اس لئے حاصل کو لوگ بہت حاصل سمجھتے ہیں لیکن وہ اتنا آسان نہیں آپ نیہا میم بھی ہمارے بہت سارے ناٹک دیکھے ہیں اور مجھے تو امید ہے کہ زیادہ تھا میرا حاصل پلے ہی دیکھے ہیں اب میں لاشٹ پلے کیا تھا سندھیا چھایا جس میں ہمارا ایک بھی سمباد نہیں تھا اب میں پورے ناٹک میں تھا پورے ناٹک میں وہ قریب سوا ڈیڑھ گھنٹے کا ناٹک تھا تو میں پورے ناٹک میں شروع سے آن تک تھا اور ایک بھی ہمارا سمباد نہیں تھا کھرشنا میم بھی جان رہی ہیں نیا میم بھی شاید پہلے دیکھ ہی پنکر جی سویم دیکھے ہیں راجی جی بھی دیکھے ہیں تو بینہ سمباد کا ہی لوگوں کو کس طرح ہسایا جاتا ہے یہ صرف جیسٹر پوسٹر سے ہی ہوتا سمبھاؤ ہو سکتا ہے اور میں نے اس ناٹک کو کرنے کے سمباد نہیں بھی ہے تو آپ اپنے جیسٹر پوسٹر سے اپنے فیزک سے ہی لوگوں کو ہسا سکتے ہیں صرف چہرے کے بھاؤ سے آپ کا movement سے body movement سے آپ لوگوں کو ہسا سکتے ہیں اس لئے ہاتھ سے رس جو ہے یا ہاتھ سے کلا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں جو لوگ سمجھتے سماج میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہاتھ سے رس کو جیویت رکھنے کے لئے آپ کو سوئم بھی اس رس میں خوڑا جانا پڑے گا کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے رس کے وقت جو ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میں بھی اپنی زندگی میں بہت سیریس ہوں ایسی بات نہیں کہیں کہیں پہ ہوتا ہوں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شمیم سر بہت زیادہ مسکرے ٹائپ کے ہیں تو یہ صرف لوگوں کو ہاتھ سے اپنے سامنے والوں کو خوش رکھنے کے لیے یہ میں کرتا ہوں تو میرے جو ماننا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سامنے والے جو ہمیشہ مسکراتے رہے کھل 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 اور ہستے رہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جیون میں ہسی کو لائے ہسے رس کو لائے اور اپنے جیون کو ہسی سے بھرا ہوا بنا شمیم سر آپ کو ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں بھولی بھولی آپ دیکھئے میں آپ کو بتاؤ کہ سامین سر کا ایمیجنیشن اتنا ریچ ہے کسی چیز کو اتنا اچھا پک کرتے ہیں اور وہاں سے پنچ بنا لیتے ہیں سر آپ سر بہت بھیڑ ہے جنرل کا ڈببا ہے آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں سامان بیچ تے بیچ تے آدھے میں جا کے آپ کو ایک شراب کی بوتل مل جاتی ہے تو آپ کو سامان بیچ نے کا ٹون پہلا اور باد میں کیسے بدل جاتا ہے جرا سا آپ کا ایمیجنیشن بہت ریچ ہے میں بس اپنے لوگوں کو بتانا چاہوں کی ان کا ایمیجنیشن اور ان کی سوچ کتنی تگڑی ہے اور کتنے جلدی یہ اپنے آپ کو پریورت کرتے ہیں چیزیں آپ جنرل کے ڈببے میں سامان بیچ رہے ہیں آدھا ڈببہ اسی بھیڑ میں آپ کیسے بیچیں گے اور آدھا ڈببہ میں جاتے جاتے آپ کو اچانک سے کونے میں ایک سراب کی بوتل مل جاتی ہے اور وہ مل جانے کے باد آپ پینے کے باد اسی چیز کو پھر کیسے بیچتے ہیں یہ ابھی جیسے کہ میں اگر ٹرین میں چاہر گیا اور اس کے بات مجا سے شروع باد مانگ فلی باد باد مانگ فلی باد باد مللو بائی ٹیم پس ٹیم پس ٹیم پس مانگ فلی مانگ فلی ٹیم پس ٹیم پس بہت خوبصورت موسیقی 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 آج دیکھ کرو کیمرہ پیٹا فکر ٹھیک ہے ٹھیک سے کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ ورکشپ ہمارے جو اس میں ہیں کہ رس تتھا مانو جیون پر اس کا پربھاؤ جس کے ستردھار پنکسر جنہوں نے اس ورکشپ کو کنڈکٹ کروایا یا سوچا جس کو انہوں نے آگے تیاری کروای اور ہم جانتے ہیں کہ ایک جیون میں ہمارے یہ سبھی رسوں کا پریوگ ہوتا ہے اور ہم کہیں بھی ایسے کوئی بھی بیکتی ایسے کوئی بیکتی ایسا نہیں ہوگا جو اس رسوں کے پریوگ سے وہ اچھوتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹا سے چھوٹا بالک بھی یا ایک بریدھ سے بریدھ بیکتی بھی بینہ اس رس کے ہم کہیں جیون میں نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے بہت دگز کلاکار تھے اور یہ کلاکاروں کو جن کو ہم نے دیکھنے کے لیے مہتاج ہونا پڑتا ہے کہ کہاں ہمیں انہیں ملے یہ لوگ ڈاؤن کی سکریہ ہم لوگ ادا کریں گے کہ لوگ ڈاؤن میں یہ میڈم جو ہیں کریشنا سندھا میڈم بکسی بکاس سر راجیش کمار سر اور سمیم سر انہیں ہمیں یہ لوگ ڈاؤن کی دین ہے جو کہ ہم انہیں آسانی سے ہم ان کے دوارہ ہم سیکھ پا رہے ہیں یا سن پا رہے ہیں یا ان کے ابنے کو ہم دیکھ پا رہے ہیں تو ان کا میں بہت بہت سکریہ ادا کروں گی اور اس تین دنوں کے جو ورکشب کا ایک ہنگ ریپورٹ پیس کریں گے جس میں اس میں سب سے پہلا دن 21 تاریخ کو ہمارا سب سے پہلے سٹارٹ ہوا جس میں کریشنا سندھا میڈم جو ہیں ہمیں پورے نو رس کے بارے میں ہمیں انہوں نے اُلے کیا اور نو رسوں کا ابھیناہ کر کے انہوں نے رانی اور راجہ کے مدھے کے بھاوناتما کون واتارلاب کو ابھیناہ دوارہ درشہ اسی طرح انہوں نے اپنے ابھیناہ میں راس کے پریوگ یا رس کے پریوگ تتھا جیون میں اس کے پرمہاو پر پرکاس ڈالا اور ابھیناہ کے دوارہ اسے دکھایا جسے بچے تتھا ٹیچر دونوں نے کافی آنند سے دیکھا یہیں انہوں نے واسلی رس کو بتایا جس میں ڈاکٹر ماں ہے اور کینسر پیٹ بیٹی کے بیچ کے درویت کرنے والی پیڑا دائیک واتارلاب کے ابھیناہ کو ابھیناہ کے ماندھیل سے درش آیا ایسے ہی ویبھتس رس رکھ کا بھی کھوڑا ابھیناہ کر کے دکھایا اور ساتھ ہی ایک اور خاص سے رس کو انہوں نے کیسٹو مکھر جی کے ابھیناہ کے دوارہ بھی دشائے دوسرے دن 22 تاریخ کو بکسی وکاس سر جنہوں جو کی کتھک نٹیانگن ہے مطلب وہ ہمیں بکسی وکاس سر نے نٹی سے نو پرمک رس کو جیون کر بچوں اور سکھکوں کے من کو مہ لیا انہوں نے سبھی نو رس کو سمجھایا اور اور دو اور ایک نئے رس کا بھی اُلے کیا روڈر جس کو ویر رس کو نٹی ایوان گائن کے دوارہ سمجھایا اور ان کی ایک سیشیا کی جو سونم جی انہوں نے بہت ہی عدود نٹی کلا کا پردیشن کیا اور انت میں سرنگار رس میں ایک ستری کے دوارہ کی گئی سمکون سرنگار پرکویا کو پردشت کر کے پورے درشکوں کا جو ہم لائف ہیں وہ دوارہ سرنگار روڈر روڈر کرون رس تتھا ہاسی رس پر کافی پربھاوی عبینای سب کو آنندید کر دیا اور ابھی جیسے ہی ہم نے پنکس سر آسانی سے ایک ہی سمیہ پر ہم سبھی کچھ دیکھ پا رہے ہیں جو ہمارے جیون کا ایک عبینا آنگ ہے جب ہمارے ساتھ وہ پریشتی گجرتی ہے تب ہم لوگ اس رس سے جڑتے ہیں کنطو یہ کلاکار ہی ہے یہ ایسے پرتیبھاسانی کلاکار ہے جو ہمیں ہر ایک رس کا عبینای کے دوارہ ہمیں اپنے جیون پر کیسا ان کا پربھاو ہے وہ ہمیں دکھایا اور ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ رس ہی جیون ہے اور جیون ہی رس ہے اور ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے نیہا میڈم کو بھی میں دھنیوات دینا چاہوں گی کہ ہمارے اس ورکشپ میں جڑ کر ہمیں گورانویت کیا کہ آپ بھی ہمارے اس ورکشپ ساکھا رہی یا ہمارے ساتھ اور ہم ساتھ میں ریاض سر کا بھی دھنیوات دینا چاہیں گے کیونکہ ریاض سر ہمیں ہمیسا موٹیویت کرتے ہیں ہر پل ہر سمیں ہر ایک کوئی بھی ورکشو کوئی بھی ہم ورکشپ کر رہے ہیں یا ہم سمینار کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیسا ریاض سر ہمیں موٹیویت ہمیں تو میں آپ سبھی کلاکاروں کا میں بہت بہت دھنیوات دینا چاہتے دھنیوات 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 تھنکی مم for your wonderful words sir can I continue sir Pankaj sir yes please کرو 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 موسیقی موسیقی محمد شمین صاحب راجش کمار صاحب یہ چاروں جو ہمارے بیچ تین زن سے جڑے رہے اور تینوں نے رس کیا ہے وہ سمجھانے کی کوشش نہیں بلکہ اس کا پریکٹیکل اگزامپل دیا ریلی میں اپنے چاروں کلاکار کا پہدین سے آج شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنے سنسٹیو ایشیوز پر اس کو بہت قریب سے جو ہے ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ساتھ ہی ساتھ آج اگر ہم پنکر صاحب کو اگر بھول جائے کہ کیونکہ انہوں نے میری باپ کو رکھی اور اتنے بڑے اور اتنے اچھے کلاکار کا پرفارمنس ہمیں دیکھنے کا موقع دیا ریلی پنکر صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تھانکیو سر اور ان تین دنوں میں میں اپنے ایس سٹوڈنٹ سے سٹنٹی میمبر سے جو فیڈبیک ہمیں ملا اپنے کلاکار کے بارے میں میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کرتا ریلی مہم میں آپ کا صحیح دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو رس میں جو گارتاں ہوتی ہیں اور جس ایموشن کے ساتھ ہونی چاہیے اس کو آپ نے جو پیش کیا ریلی یہ آپ دات کے قابل ہیں آپ کا کس طرح تشبیہ آدھا کریں آپ نے دو بار ہمارے ساتھ ہم سے جڑے گئیں ریلی ہم چاہیں گے کہ تیسری بار بھی یافر ہم جب آپ اپنے بچوں کے بیچ آپ کو بلانا چاہیں آپ نہ نہیں کی جائے گا یہ میری درخواست ہوگی آپ سے دوسرے دن بخشی سیدنا صاحب کہتا پرفارمنس رہا ہی ساتھی ساتھ سونم جی نے بھی جو کتھک کا ڈانس جو پرستو کیا ریلی دیکھنے کے لائک تھا بہت کم موقع پر اس طرح کے ڈانس دیکھنے کو ملے میں دونوں کراکار کا تحجیل پر شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آج راجیس کمان جی نے جو پرفارمنس دیا واقعی ونڈرپول اور محمد شمین صاحب جو لائک دے رہے سے ریالی شمین صاحب ایک بات ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے ضرورت من تو آتے ہیں لیکن ایک کلاکار بھگکاری جو ہے اپنی ایک رد بھری آوارد میں جو بھول کر کے پیسے بڑھول کر کے لے جاتا اس کی ایک اعلق بات ہوتی ہے آپ نے جو اگزامپل دیا ریل ٹرین میں ایسے جا رہا ہے تو اس کی چیزیں لوگ خریدیں گے نہیں لیکن اسی کو جو ہے رزق میں جب وہ اپنی چیزوں کو جب بیچتا ہے تو نئی خریدنے والا بھی اس کو خرید لیتا ہے اور میں سبھی لوگوں کا شکریہ نہ کرتا ہوں اور میں دیپارٹمنٹ کے عدد فکلٹی میمبر سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کے پروگرامز آپ ضرور کریں اور یہ کرونا پیریڈ میں تو اور اس کی سر ضرورت ہے جب لوگ دیپریشن میں چلے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں میں خود پچھ دن دیپریشن میں رہا اور اس سے جو لکننے کے لیے یہ سارے جو پروگرامز جو آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے لیے میں سوچیتا ہوں تمام فکلٹی میمبر سب کا شکریہ نہ کرتا ہوں وانس اگے میں اپنے چاروں مہمان کا سہ دل سے بہت دل کی جائرائیوں سے ان کا شکریہ نہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم انکر صاحب کو یہ کہیں گے کہ کرونا جل سے جل سماکت ہو تو اپنے کلاکاروں کا لائک پردہ سن جو ہے ہمارے ملٹی پورپس حال میں کریں میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا شکریہ thing Rhea vote of thanks no event comes to an end without giving the vote of thanks people will forget what you said people will forget what you did but people will never forget how you made them feel but this note I would like to invite our most dynamic and graceful Professor Mrs. Nusrat Begum ma'am please come thanks very much welcome ma'am respected our principal Dr. Mohamad Riyas respected our head of the department Dr. Sushita Bria ma'am our head Shreemati Krishna A-grade artist theater artist Kalaguru Pikash Bakshi Department of Art H.D. Jain College Mr. Mohamad Shamim and Mr. Rajesh Kumar Jee, leading theater artist Professor Dr. Neha Kiwari Madam, my dear colleagues loving students Shubhd Pari I am very happy and I am very thankful that the three days of the workshop of the organizing secretary Professor Shibanur Rahman and the co-organizing secretary Professor Riti Rajtika Madam Ji Jeeh both who have a vote of thanks for this workshop Thank you very much sir and madam The three days of the workshop was very beautiful and very much and very much mechanism and this topic was RAS and its impact on human life رس جس کا بہت خوبصورت ڈیسنیشن ہمارے پروفیسر پنکچھا سر نے دیا کہ مانو مستشک میں اٹھنے والی ترنگیں جب وشیش پرکار کا بھاوتپن کرتی ہیں تو وہ رس پیدا کر دی بہت اچھا ہم لوگوں کو بہت اچھا محسوس ہوا اور واقعی یہ رس جسے کہتا ہی زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے وہ رس چاہے رزگلے کا رس ہو یا کسی بھاوتا ہے میں بہت شکر بزار ہوں پروفیسر پنکچھا سر کی جنہوں نے اتنے بڑے اور بہترین کلاکاروں کو جو ہمارے درمیان لے کر آئے اور ہمارے جیون میں رس بھج گیا بہت شکریہ سر میں ایک اور بات اپنے فیکیلٹی اوپ ایڈیوکیشن پرینسٹی کالیج کے سٹاف روم کے ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اپسر ہم سب جتنے تیچرز ہیں اور پنکچھا سر جو پرفارمنگ آرٹ کے تیچر ہیں ان کے درمیان کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی بحث ہوتی تو جو باتیں ہم میں ہوتی تھیں اور جو بحث کا جو بھی ٹاپک ہوتا تھا اس کے جواب میں جو پنکچھا سر ہمیں کہتے تھے وہ میں شاید تہذیب حافی کے زبان میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ سن کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ بحث کا ٹاپک کیا پنکچھا سر تہذیب حافی کے زبان میں یہ کہتے تھے کہ جگرافیہ، فلسفہ، سائیکلوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ سب جاننا اہم ہے ان کا کہنا تھا کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے تو پھر یہ بتاؤ تمہیں حسن پر دسترس ہے تو پھر یہ بتاؤ تم اس کی آفک کے بارے میں کیا جانتے ہو کہ جگرافیہ، فلسفہ، سائیکلوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ سب جاننا اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتا جانتے ہو آج آپ نے اس گھر کا پتا یعنی اس پن کا پتا ہمیں بتا دیا آج خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا اچھا آپ چار بہترین آرٹسٹ کو ہمارے درمیان لے کر آئے تو آپ کا شکریہ آدھا کرے کم ہے کیونکہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اس طرح سے سنتے تو پھیکے مورس ہیں جو بھاو ہیں جو فیلنگز ہیں رس کیا ہے جو بتاؤ بکتی جنیت کہا تھا کہ رس کیا ہے یہ احساس ہے فیلنگ ان طب کے بارے میں ہمیں بہت اچھا پتا چلا تو میں بہت چکریہ آدھا کروں گی آپ کا اور اس پروگرام کو سننے اور دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ تخلیقات پنکار کا ڈوائنگ ڈون اور متحدہ دیکھنے یعنی کریشن is the drawing room of an artist and miscellaneous is his personality اس طرح سے ہم نمائشی چیزوں کو شوکیس میں سجاتے ہیں اپنے drawing room میں سجاتے ہیں دکھاتے ہیں اسی طرح ایک آرٹسٹ اپنے اندر کے آرٹسٹ اپنے فن کو ہمارے سامنے شوکیس کرتا ہے ہمیں دکھاتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت تھا میں بات کرتی ہوں ہمارے پہلے دن آئی خوبصورت کریمتی کرشنا سنہا میڈم کی جنہوں نے بہت سے خوبصورت انداز میں ویبھین رس کو انیٹ کر کے دکھایا کوشنگار رسو کرون رسو یا حاصر رس ان کا ہاو ہاو انداز عدد ان کے لیے بھی کہنا چاہیے سب کے رگرگ میں جنگو ناتی ہے سب کے رگرگ میں جنگو ناتی ہے ان کی آواز کی مدھور جھنکار جیسے مدھوم سروں سے مدھومن میں کوئی حسینہ بجا رہی ہو ستار بہت شکریہ میڈم آپ کا ہم نے جب بھی بلائیا بڑے پیار سے چلی آئیں اور اپنی فنکاری سے ہمارا من مہ لیا بہت شکریہ شریمتی کشنا سنہا میڈم ہمارے دوسرے دن تلہ گروہ بخشی بیتاز جی آئے انہوں نے رس کو خواب کو نت دوارہ ہمیں سنجھائے انہوں نے بتایا کہ نت ہی مانوی ابھی ویکتیوں کا ایک رسم ہے پردرشن ان کا نت دیکھو مجھا شریر اور آتما کا جب ملن ہوتا ہے تب ایک سندر نت کا سرجن ہوتا ہے جو اس طریقے شنگار کو انہوں نے ہمیں دکھایا اپنے نت دوارہ وہ بھی بہت اچھا اور ہمیں بہت مزایا دھنے واز سر بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ ہمارے بیچ آئے اور آپ نے ہمارا من مہ لیا اپنی ابھینا سے اپنے نت سے بہت شکریہ سر ساتھ میں کہوں گی کہ سر مکتی جو پکشی بیتاز جی سر کی جو ششیاہ آئی تھی سونم اور ابھی ابھی ہم نے پرفورمنس دیکھا میرا تھا ان کا پرفورمنس دیکھنے کے بات مجھے ایک بات یا رہتی کہ کبھی ہمارے ریزیڈنٹ ڈاکٹر سروپنی رادھا پشمن نے مشہور اداکارہ مشہور اداکارہ رجنتی مالا جی کو کہ ڈانس کو دیکھ کر کہا تھا جو ڈانس ہر شکن ڈاکٹر سروپنی ریزیڈنٹ میں کہنا چاہوں گی کہ جو سونم جی ہیں اور جو میرا جی ہیں اگر ان کا یہی انداز رہو انہوں نے اسی طرح ریاست یہ کرتی رہیں تو انشاءاللہ آئندہ کوئی پرزیڈنٹ ان کے بارے میں یہی بات کہے گیا بہت شکریہ آپ لوگ بس ہمارے درمیان آئیں اور آپ نے اچھا پرپورمنس دیا بات کرتی ہوں ہمارے آج کے پروگرام میں آئے جو کلاکار لیڈنگ خییٹر آٹسک راجش خمار سرکی تو انفورچنیٹلی اسی مسئلے کی وجہ سے میں ان کا پروگرام بہت دیکھ تو نہیں پائی لیکن جو مجھے ملا ہے میں کہہ سکتی کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کرون رس بیبھر سور بی رس آدھی کا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس وقت کو بہت خوبی ان سارے رس میں کو کر بتایا تو یہ بہت خوبصورت تھا اور ابھی ابھی میں نے دیکھا محمد شمین جی کا جو انہوں نے پنکر سر کے کہنے پہ جو اداکاری کی پارول فانٹاسٹک بہت خوبصورت بہت خوبصورت تو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے مہان کلاکار ہوئے ہیں وہ پوری ہو نصرودین شاہ ہو عرفان خان ہو یہ سب کلاکار من سے ہی اتنے مہان کلاکار بنے ہیں مہان کلاکار تو بہت خوبصورت بہت خوبصورت بنے کے اور بہت خوبصورت لگا مجھے شامین سر جو ہیں انہوں نے شاہد مجھے نہ پہچانے مگر میں انہیں پہچانتی ہوں مگر میں شاہد مگر میں پہچان رو آپ وہ ساکچی میں ساکچی میں ساکچی میں ساکچی میں ساکچی میں ساکچی بھائی کی سسٹر ہے آج آج اچھا آپ پہچان لیں چلی چلی شکریہ شکریہ عداب شمیل صاحب 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 اگر کوئی مجھ سے چھوٹ گیا ہے اس کا بھی شکریہ میں کہنا چاہوں گی اور بہت شکریہ